قابل صدیت رام ڈاکٹر اسوائی قریشی صاحب محترم پبن کمار ورمہ صاحب پروفیسر شمس رحمان فاروقی صاحب پروفیسر پشنات ترپارٹی صاحب جناب اشوک باجبئی صاحب پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب اور معزز خواتین و حضرات حضرات دیوان غالب کی پہلی اشاعت کے ایک سو پچھتر سال مکمل ہونے کے موقع پر اس دو دنوں کے مذاکرے اور سمینار میں میں اس ادارے کی طرف سے آپ سب ہی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں حضرات آج کے اس جلسے میں ہم نے تھوڑی سی کچھ تبدیلی کی ہے جو ہمارے ہاں کی رسمیں ہیں اس سے ہٹ کر کے ہم آج اپنے معزز مقررین کی خدمت میں گلدستہ نہیں پیش کریں گے بلکہ دیوان غالب پیش کریں گے حضرات ہم نے اپنے فاضل مقررین کے لیے دیوان غالب کا تحفہ اور غالب اور اہد غالب جو غالب اسٹیچوٹ کی بہت ہی اہم کتاب ہے وہ اور ایک یادگار نشان ہم نے اس خاص موقع کے اوپر تیار کیا ہے یہ تینوں چیز ہم اپنے معزز مقررین کے خدمت میں پیش کریں گے لیکن وہ جو ایک مومنٹو ہے ایک یادگار نشان ہے جس کی نقاب کشائی کے لیے میں آپ تمام حضرات کو ایک منٹ کے لیے ذرا زحمت دوں گا کہ آپ پلیس تشریف لائیں اور اس آج کے اس موقع کو ذرا تاریخی بنائیں یادگار بنائیں یہ سب ہی در دیکھا دیں گے سر آہاں سر سر آپی آئے سر 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 موسیقی 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 کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب اسی چھوٹ نے یہ پلان کیا یہ ارادہ کیا کہ ہم غالب کو یاد کرنے کا کوئی موقع تلاش کریں تو حضرات اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا کہ غالب کا دیوان جو پہلی مرتبہ اٹھارہ سو اکتالیس میں غالب کی زندگی میں شائع ہوا تھا اس کو ایک سو پچھتر سال ہو گئے ہیں تو اسی یاد کو منانے کے لیے اس سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم آج اور کل دونوں دن آپ کے ساتھ موجود ہیں حضرات جیسا کہ میں نے کہا کہ غالب کا یہ جو دیوان ہے جس کے اشارت پہلی مرتبہ اٹھارہ سو اکتالیس میں ہوئی دلی کا بہت ہی مشہور معروف پریس سید الاخبار اس میں خود غالب کی زندگی میں ہوئی جس کا پیش لفظ فارسی میں غالب نے لکھا فارسی میں کیوں لکھا اس پر کل گفتگ ہوگی اٹھارہ سو اکتالیس سے لے کر دو ہزار سولہ تک کے اس طویل عرصے میں آج بھی دیوان غالب پوری تابندگی پوری تازگی کے ساتھ ہمیں علمی روشنی تے رہا ہے اور آج بھی ہم اس دیوان کے تعلق سے نئے نئے معنی تلاش کرنا ہے لیکن حضرات سوال ایک اور ہے کہ آخر ہم غالب کو کیوں یاد کریں اور یاد کریں تو بار بار کیوں یاد کریں اتنا کیوں یاد کریں تو اس کا جواب فیض احمد فیض نے اپنی ایک تحریر میں دیا ہے فیض کہتے ہیں کہ غالب کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں اور غالب کو بار بار یاد کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ غالب ہمارے عدبی منظرنامے کا ایک ایسا اکیلا شاعر ہے کہ جس کی شاعری میں ہر صدی کے مسائل کا حلامے مل جاتا ہے اور اس نے ہر صدی کے ذہنوں کو متاثر کیا ہے فیض صرف یہی پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے بڑی مارکت الارہ بات کہی انہوں نے کہی کہ جس طرح سے دیوان حافظ کو لوگ فال دکھانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں دیکھنے کے لیے اسی طرح سے دیوان غالب کو بھی ہم فال دیکھنے کے لیے متبر سمجھ سکتے ہیں یہ بات فیضی کہہ سکتے تھے حضرات یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ دیوان غالب کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں گے لیکن ہمارے ماہر غالبیات ایکسپرٹ عبد الرحمان بجنوری نے جو بات کہہ دی واقعتاً وہ بات آج بھی ہماری تاریخ میں دستاویس بنی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب آپ سبھی جانتے ہیں ان کو اس کوٹیشن کو اور آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں غالب کو یاد کرنا بہت ضروری ہے یہ حقیقت ہے کہ غالب ہر دور میں ریلیونٹ ہے مناسب ہے لیکن آج کے بعد دور میں غالب کی شاعری کو دھورانا غالب کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے حضرات جب ہم اندوستان کی بات کرتے ہیں اپنی تہذیب کی بات کرتے ہیں اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں اپنی سنسکریتی کی بات کرتے ہیں اپنی گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں ہمیں ان تمام اناثر کی اکاسی سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے جس پر ہم سب ہندوستانیوں کو نازے غالب نے جب بنارس شہر کو دیکھا وہاں کی تہذیب کو دیکھا غالب دلی سے نکل کر کے بنارس پہنچے غدلی کا کلچر الگ تھا بنارس کا کلچر الگ تھا لیکن جب غالب نے بنارس میں مندروں کو دیکھا پجاریوں کو دیکھا پندیتوں کو دیکھا گھنٹے کی آواز کو سنا کاشی کو دیکھا تو ان کے فکر میں ایسی تبدیلی آئی کہ انہوں نے چراغے تہر لکھ دیا اور غالب نے بنارس کی اتنی تعریف کی کہ جس کے بارے میں کئی ہندی ودوان نے بھی یہ کہا ہے کہ کسی بھی عدیب نے کسی بھی ساہدکار نے کسی بھی شہر کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی غالب نے بنارس کی کی آج بھی بنارس کی تعریف ہو رہی ہے لیکن آج جو لوگ تعریف کر رہے ہیں اور بنارس کو نئے تناظر میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غالب کو پڑھیں کہ غالب نے کتنے سال پہلے بنارس کے بارے میں ایسی باتیں کہ دی کہ جو آج ہماری تہذیب کا حصہ بنی ہوئی ہے بہرحال ازرات یہی وہ تمام باتیں ہیں یہی ہماری تہذیب ہے ملی جولی سنسکرٹی اور غالب ان تمام تہذیب اور ہماری سنسکرٹی کا ایک بہت بڑا سمبل تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا حضرات انہی تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے فاضل مقررین یہاں موجود ہیں لیکن اس سے پہلے میں اس خوشگوار موقع کا ایک اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ دیوان غالب کا نسخہ حمیدیہ آپ جانتے ہیں کہ نسخہ حمیدیہ جس کے بعد بہت ساری تحرینی اس کے ریسرچ میں آئی ہیں اور اسی نسخے کو سامنے رکھ کر کے دیوان غالب کی ہمارے محققین نے تدوین کی ہے تحقیق کی ہے اس نسخے حمیدیہ کا ایک اوریجنل اوریجنل کا عکس ایک ڈیجیٹل کوپی پروفیسر مہر افشان فاروقی صاحبہ غالب اسٹیٹوٹ کو تحفے میں دینا چاہتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پروفیسر صدق رحمان قدوی صاحب کی خدمت میں اس تاریخی دستعویس کو پیش کریں اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے تعلق سے چند جملے اظہر خیال کریں ملے اظہر خیال کریں ملے اظہر خیال کریں بڑی خوبصورت کاپی ہے ڈیجیٹل کاپی ہے یقینا یہ غالب اسٹیٹوٹ کی لیبریری میں جب موجود رہے گا تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اب میں آپ سے گزارش کروں گا خواتین و حضرات یہ میری خوشخصمتی ہے کہ میں ایسے موقع پر دیلی میں موجود ہوں جب یہ جلسہ منقد ہو رہا ہے غالب کے اٹھارہ سو اکتالس میں چھپے ہوئے دیوان کی ایک سو پچھتر برس پورے ہو گئے اور اس موقع پر نسخہ حمیدیہ کی ڈیجیٹل کاپی بھی بس پریس سے چھپ کر کے ہی میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے یہ فخر ہے کہ آج میں یہاں صدیق الرحمان صاحب اور غالب انسٹیٹوٹ کو نسخہ حمیدیہ کی ایک کوپی پیش کر پائیں نسخہ حمیدیہ کے بارے میں تو بہت ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نسخہ حمیدیہ دراصل وہ نسخہ ہے جو غالب غالب کا وہ دیوان ہے جو اٹھارہ سو اکیس میں مکمل ہوا اور جو بھوپال ریاست کے میاں فوجدار محمد خان کی لائبریری میں اٹھارہ سو باتیس میں پہنچا اٹھارہ سو اکیس اور اٹھارہ سو باتیس کے درمیان وہ کہاں تھا اس کے بارے میں بہت بہنس ہوئی ہے غالباً وہ غالب کے پاس ہی تھا اور اسی مخطوطے سے اسی نسخے سے غالب نے اپنے دیوان کا انتخاب کیا جب پہلی بار نسخہ حمیدیہ جب اٹھارہ سو اکیس کے دیوان کی دریافت ہوئی غالب کو گزرے ہوئے پچاس برس ہو چکے تھے اور یہ بہت حیرتی بات ہے کہ ان پچاس برسوں میں بلکہ اس سے پہلے حالی نے یادگار غالب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ غالب نے اپنا بہت سارا کلام مسترد کر دیا لیکن اٹھارہ سو ستانوے اور انیس سو سترہ یعنی مشکل سے بیس بائیس برسوں میں ہی لوگ بھول گئے تھے کہ دیوان غالب کے باہر بھی غالب کی بہت ساری شاعری ہے اور جب یہ دیوان ملا تو اس کو دوبارہ ایک طرح سے اس کو ایک نو دریافت اس کو کہا گیا کیونکہ لوگ بھول گئے تھے کہ ایسی بھی کوئی شاعری ہے اس کے بعد بہت احتمام سے اس کو چھپا انیس سو اکیس میں اس کا ایک ایڈیشن نکلا جس کا نام ہے دیوان جدید اور اس میں یہ ہوا کہ جو نئے اشار دریافت ہوئے تھے ان کو دیوان غالب کے ساتھ ملا کر کے چھپا گیا اور وہ ایک زخیم دیوان ایک طرح سے بن گیا لیکن اس میں تاریخی باتوں کا خیال نہیں کیا گیا کیونکہ اس کو ملا جلا کر کے چھپنے سے یہ بات وہ ہو گئی دربدر ہو گئی کہ اٹھارہ سو اکیس تن غالب نے کون کون سی غزلیں گئی تھی تو انیس سو اکیس میں جب یہ دیوان چھپا تو اس کے بعد اس پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی لیکن اس کی شرح کچھ خاص لوگوں نے نہیں کیا آپ کو معلوم ہوا کہ دیوان غالب کی بہت ساری شرحیں موجود ہیں کم سے کم ڈیر سو لیکن غیر متداول دیوان کی صرف تین یا چار ہیں مکمل شرحیں تو اس دیوان کے بارے میں لوگوں کو خیر بیچینی تو ہوئی اور بہت سے غالبیات کے ماہرین وہاں گئے جیسے مولانا عرشی اور حمید احمد خان اور انہوں نے دیوان کو دیکھا اور اس پر نوٹس لیے کیونکہ ظاہر بات ہے انیس سو اکیس میں زیڑ آکس تو تھا نہیں لیکن انیس سو چوالیس آخری سال ہے جب اس کو کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی موتبر آدمی نے جس کو کہنا چاہیے اس کے بعد وہ لائبری سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد جب میں نے کام کرنا شروع کیا غالب پر آج سے دو تین سال قبل تو میں نے بہت سے کچھ شہادتیں اکھٹا کی نسخہ احمدیہ کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے کیا ہو سکتا کہاں کھو گیا اور اس سے پہلے ایک اور دیوان تھا غالب کا اٹھارہ سو سولہ کا وہ بھی بھوپال میں ہی دریافت ہوا تھا تو بس مختصر بات یہ ہے کہ میں اس پر مزامین لکھتے لگی اور ڈان کے لئے میں کولم لکھتی ہوں تو اس میں میں نے اس کا ذکر کیا تو ایک دن اتفاق سے میرے پاس کسی کا ایمیل آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس نسخہ احمدیہ ہے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایسا اچانک شاید کوئی مزاق کر رہا ہے یا مجھے بے قوب بنا رہا ہے لیکن پھر وہ شخص جو تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس کو لے کر کے آؤں گا اور ایک دن وہ میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے مجھے نسخہ احمدیہ دکھایا اور کہا کہ آپ اس کی اس کو دیکھ کر کے آپ بتائیے کہ یہ اریجنل ہے کی نہیں تو اس میں کوئی شکھی نہیں تھا جو کچھ بھی میں نے کھٹا کیا تھا جو میں نے ریسرچ کی تھی ان سب شہادتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اریجنل نسخہ احمدیہ ہے اور پھر انہوں نے ان کا نام شہاب ستار ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کو ڈیجٹائز کر کے چھاپنا چاہتا ہوں آپ اس پہ مقدمہ لکھ دیجئے تو میں تیار ہو گئی اور بس اس کی بہت ہائی ریزولیوشن میں ڈیجٹائز کوپی ہے نسخہ احمدیہ کی اور اب یہ منظر عام پہ آ گیا ہے اس کی بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں جو کہ اس وقت موقع نہیں ہے ان کی باریکیوں میں جانے کا لیکن کبھی اور اس کے بارے میں میں بات کروں گی کہ غالب نے کس طرح سے اشار کچھ ہانٹا اور کیسے انہوں نے ترمیم کی تو اس میں ان کی غالب کے ہاتھ سے ترمیمیں ہیں اور بھی بہت سارے دلچسپی کی چیزیں ہیں تو بس میں ان چند جملوں سے آپ سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں خاص طور سے غالب انسٹیٹیوٹ کا صدیق الرحمان صاحب کا اور رضا حیدر صاحب کا اور باقی سبھی اتنے عالم لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کے سامنے کیا اور کہوں تو امید ہے کہ آپ لوگ نسخہ احمیدیہ سے استفادہ اٹھائیں گے اور آج جو میں نے ایکزیبیشن دیکھا باہر ڈیفرنٹ ایڈیشنز کا وہ تو بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز تھا اور بہت اٹھارہ سو اکتالیس پر کل بحث ہوگی سیمینار ہے اور میں ایک پرچہ بھی پڑھ رہی ہوں اٹھارہ سو اکتالیس پر بس شکریہ پروفیسر مہرف شاہ فاروقی کل آپ کا ایک بہت انپورٹن سیشن ہے ساڑھے گیارہ بجے جس میں آپ کا پیپر ہے ہم ضرور مستفید ہوں گے حضرات تھوڑی سی تبدیلی ہے ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب کو میں زہمت دوں گا یہ ہمارے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے حضرات کہ آپ یہاں موجود ہیں دلی کے کلچر پر دلی کی تہذیب پر دلی کے تعلق سے آپ کا جو کام ہے آپ کی جو تحریریں ہیں اس سے ہم سب روشنی ہم سب کو ملتی ہے ہم آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ نے جو کام کیا ہے اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے تہذیب اور کلچر اور ہسٹری کے تعلق سے وہ تمام باتیں آپ کی ناظروں کے سامنے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے چند کلمات سے ہمیں مستفید کریں ڈاکٹر ایس وائی قریشی صاحب خوستین حضرات جو اس چیز پر بڑے نام بار لوگ بیٹھے ہیں ان کے نام آپ سنی چکے لکھے ہوئے بھی ہیں تو میں دوبارہ نہیں دھوراؤں گا یہ صرف میں نے ہندوستان بھی دیکھا ہے ہر سپیکر اس لسٹ کو ضرور پڑتا ہے تین منٹ اس میں لگ جاتے ہیں مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے کہ بڑے اچھے مقرر کسی فنکشن میں گئے تو وہاں پہ آڈینس میں صرف ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے لیکن چونکہ مقرر صاحب کو اچھے خاصی موٹی فیس ملی تھی تو انہوں نے اپنا فرض تو پورا کرنے ہی تھا سپیس شروع کی آدھے گھنٹے تک بولے پھر آخر میں کہنے جب ان کی سپیس ختم ہونے کو تھی تو انہوں نے کہا کہ اب میری سپیس ختم ہے معافی چاہتا ہوں مجھے جانا بھی ہے تو آڈینس میں صاحب جو بیٹھے تھے وہ بڑے بیچینی سے کھڑا ہوئے کہ صاحب مہربانی صاحب جائیے گے نہیں کیونکہ میں اگلا مقرر ہوں یہاں پہ رضا صاحب نے اچھا کیا کہ اتصارے پینل پہ بلا لیے کچھ تو ہال میں رونک ہوئی ایک سو پچھتروا سال ہم بنا رہے ہیں ایک سو پچھتر لوگ بھی نہیں ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے بہرحال بڑے بڑے عدیب بڑے علیب کے ایکسپورٹس کالر بیٹھے ہیں ان کے تقاریر آپ سنیں گے دو تین جو موٹی موٹی بات ہیں کہ غالب اور اردو ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں ایک دونوں کا نام ایک ساتھی ذہن میں آتا ہے کوئی شاعر اتنا مقبول نہیں ہوا پچھلے ڈیٹھ سو دو سو سال میں فارسی کے کلام پہ غالب کو زیادہ فخر سا لیکن ان کو یہ شکواہ کہ لوگوں نے اس کو سراحہ نہیں یہ ان کی اکمائیوسی تھی سو ڈیٹھ سو سال تھے ان پہ بار پار لکھا گیا ابھی رضا صاحب نے بتایا کہ ڈھائی سو بار ڈھائی سو دیوان آج تک چھپ چکے ہیں موگل خون چونکے ان کے رگرگ میں تھا تو بھی ایک ایگریشن یا غصہ بے باقی نہیں ڈرتا ان کے پہچان تھی لیکن دو بڑی اچھی چیزیں ہوئیں ایک تو غالب مفلس تھے اور مفلس ہی اور شاعری کا چولی دامان کا رشتہ ہے اگر وہ مفلس نہ ہوتے تو شاید اتنی اچھی شاعری نہیں پیدا کرتے دوسری اچھی چیز یہ ہوئی کہ وہ آج کے دور میں پیدا نہیں ہوئے کیونکہ آج کے دور میں تو ان پر کفر کا فتوہ بھی لگتا اس کے اوپر انٹالرنس کی ڈیبیٹ بھی شروع ہوتی اشوک واج پہی جی کو اپنا ایوارڈ بھی لٹانا پڑتا اور کسی نہ کسی اس شرائع پر غالب کی پٹائی بھی ہو چکے ہوتی تو وہ اسے بھی بچ گئے یہ بھی اچھی بات ہے غالب کو آج ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو کمیموریٹ کر رہے ہیں یہ سب فخر کی بات ہے ہی لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ان کے کلام کی خوبی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم کیسے پہنچائیں اس سے زیادہ میں نہ کہتے ہوئے میں اپنے بڑے عزیز دوست پون ورمہ جی سے درخواست کرتا ہوں انہوں نے بہت ہی امپورٹن میٹنگ میں جانا ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہو شکریہ بہت کمار ورمہ صاحب کی یہاں موجود کی ہمیں بہت زیادہ تقویت پہنچاتی ہے جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب تھی غالب دمین در ٹائمز اس کے بے شمار ایڈیشنز جو ہیں وہ مارکٹ میں آ چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کتاب کو اپریشیٹ کیا ویلکم کیا یہ ہمارے لئے بڑی خوشبختی ہے کہ آپ موجود ہیں بہت مصروف میٹنگ ہے آپ کی اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائیں ہم دل کی غیر آئیو صاحب کا شکریہ کرتے ہیں سر آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں بہت بہت شکریہ حیدر صاحب ویسے تو قریشی صاحب نے منع کیا ہے کہ نام پھر سے پڑھنا ضروری نہیں ہے پر کچھ عادت سے بن گئی ہے اور اتنے ایمننٹ لوگ آج ہیں یہاں پر کی ان کا نام لیے بغیر کچھ مجھے لگتا ہے کہ بیاد بھی ہوگی قریشی صاحب پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب ڈاکٹر اشوک اشوک باجپی صاحب پروفیسر ترپارٹھی ڈاکٹر رکشندہ جلیل پروفیسر مہر افران فاروقی پروفیسر کدوائی حیدر صاحب کا تو میں نام لئی چکا ہوں کوئی چھوٹا تو نہیں ہے شاید اور دوستوں بھائیوں اور بہنوں میں اس لئے جلدی جا رہا ہوں کہ ہمارے پارٹی کی جی ڈی او کی ایک نیشنل ایگزیکٹیو میٹنگ ہے کل جس کے سلسلے میں کچھ گفتگو چل رہی ہیں وہ میٹنگ کا بھی غالب سے ایک رشتہ ہے کی وہ اگر پارٹی کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں ہماری پارٹی کچھ اور مضبوط ہو تو جو غالب کی وراثت ہے ہماری گنگا جمنی تہزید وہ شاید اور بلند ہو سکتی تو اس کے لئے پوشش تو جاری رکھ نہیں ہے آج کل چنوٹیاں بہت ہیں اور جد و جہد کرنا جس میں کی جو سوچ تھی غالب مرزا غالب صاحب کی جو ایک یہ شب بہت ہی اٹپٹا صاحب ہونے لگا ہے جو ایک سیکلر ویجن تھا اس کو کامیاب رکھنا بنائے رکھنا مضبوط کرنا یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے تو خیر اس وجہ سے مجھے جلدی جانا چاہتا ہوں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے غالب انسٹریٹوٹ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آج اس موقع پر انہوں نے اس فنکشن کو کیا ایک سو پچھترویں سالگیرہ ہے دیوانِ غالب کے چھپنے کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اردو دا نہیں ہوں میں سینٹ کولمبس سینٹ زیویرز اور سینٹ سٹیفنس میں پڑھا جہاں نہ تو سنسٹریٹ سکھائی گئی نہ اردو جب میں نے غالب دمائن ڈا ٹائمز لکھی وہ ہر بھاشہ میں ہندوستان میں اس کا ترجمہ ہوا جو اردو ترجمہ تھا پروفیسر عسامہ فاروقی نے کی جس کے لئے سائد ترک ایڈمی آوارڈ بھی ملا ہوں نے پر اس کے لکھنے کے پہلے میں دلی کی سب سے بڑی بکشوپ میں گیا اور میں نے پوچھا کہ غالب پساب ایک کتاب ہوگی آپ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ نہیں تو ایسا جیسے کہ آپ لندن میں جائیے اور یٹسی اور ایلیٹ پہ پوچھے کتاب ہے اور لوگ کہیں کہ نہیں تو پھر میں نے کہا اچھا چلیے انگریزی میں مہی لکھ لیتا ہوں اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب لکھ لی کتاب وہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے گال شخصیت اور اہد پر کوئی چھاپنے کو تیار نہیں تھا اس وقت یہ نائنٹین ایٹی نائن کی بات تو میں نے غالب ایکیڈمی کو وہ کتاب مینسکرپٹ بھیٹ کر دی کہ صاحب آپ ہی چھاپی ہے میں اس وقت نیو یورک میں پوسٹڈ تھا ہمارے مشن ٹو دی یونائٹڈ نیشنز میں اور میں چھٹیوں پہ آئے ہوا تھا دیکھا کہ کوئی پبلش کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں نے جا کر کے کتاب غالب ایکیڈمی کو دے دی کہ صاحب آپ ہی چھاپیے آپ ہی اس کی رائلٹی رکھیے میں تو واپس جا رہا ہوں تو انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا بھی نہیں اور بعد میں میں آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں بعد میں وہ ایک ایسا سلسلہ ہوا کہ مشوان سنگھ صاحب نے پڑھی پینگوین نئی نئی ایک پبلشنگ ہاؤس یہاں آیا تھا انہوں نے پڑھ کے ان کو دی پھر انہوں نے مجھ سے کہا ان کو کتاب بہت پسند آئی کہ صاحب انگریزی میں کتاب غالب پہ which was also his not only his poetry but also his biography اور ان کے سمع کی ایک پروفائل صاحب انگریزی پہ یہ کتاب غالب پہ خریدے گا کون بگے گی کیسے تو یہ مسئلہ اٹھا خیر وہ کتاب چھپی آج شاید 51st یا 52nd edition میں ہے ہر بھارتی بھاشا ہماری بھاشا میں اس کا ترجمہ ہوا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی ضرورت ہے اور میں غالب انسٹیٹیوٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ غالب کی شاعری کا ترجمہ اور بھاشاؤں میں ہونا ضروری ہے اپنی بھاشاؤں میں مشکل کام ہے ٹرانسٹیٹنگ پویٹری ہو سکتا ہے مثلا میں نے ہی اپنی کتاب میں کئی بہت سی ان کی پویٹری کا ٹرانسلیشن کیا ہے keeping the brevity موت کا ایک دن موئیہ نے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی a day is fixed for one's death why pass then the night unslept طریقے ہیں you can do it in the same rhyme and meter with the same brevity ہو سکتا ہے تو آج لوگیں ہم یہ 175th anniversary منا رہے ہیں اگر غالب انسٹیٹیوٹ نے اس پہ کام ضرور کیا ہوگا شاید میں اس سے پوری طرح پرچت نہیں ہوں پر اگر کیا ہے تو اس کو اور بڑھائیں اس کا دائرہ بڑھائیں اس پہ کوشش پوری کریں تو شاید اور لوگ بھی دیوانِ غالب سے پڑھ سکیں گے اسی درخواست کے ساتھ میں بہت بہت آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج یاد کی اور معافی چاہتا ہوں کہ ضروری کام سے مجھے ذرا سے جلدی نکلنا ہے دھنیوال شکریہ پون کمار ورمہ صاحب حضرات آپ جانتے ہیں کہ پون کمار ورمہ صاحب کی جو فیلڈ ہے آئی ایف ایس ہیں راج صحبہ کے ممبر ہیں لیکن اس کے باوجود حویلیوں کے تعلق سے جو اس ملک کے تہذیب کے تعلق سے اور غالب کا جو آپ کا کام ہے وہ تو لینڈ مارک ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیشمار آپ جب ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پون کمار ورمہ صاحب نے اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے کتنا اہم علمی کام کیا ہے مجھے پوری امید ہے ڈاکس صاحب اور آپ کے علم میں میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ دیوان غالب کو اور بھی ہندوستان کی مختلف زبانوں میں اس کو شاید کچھ زبانوں میں شاید چکی ہیں اور کچھ زبانوں میں ہم نے درخواست کر رکھی ہے لوگوں سے اور امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے بہت بہت شکریہ جناب پون کمار ورمہ صاحب یقیناً آپ کی آج کی موجودی نے ہمارے اس پورے جلسے کے وقار کو اضافہ کیا حضرات ڈاکٹر رکشندہ جلیل صاحبہ یہاں موجود ہیں مارڈن لیٹریچر پر اور کلاسک لیٹریچر پر جو آپ کام کر رہی ہیں وہ ہم سبھی جانتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر رکشندہ جلیل صاحبہ خوباتین حضرات آدھاب سیمننٹ پینل اور فاروقی صاحب خاص طور سے جہاں پینل میں موجود ہوں تو میری تو جرت نہیں ہو سکتی کہ میں غالب کی فن یا شخصیت پر کچھ بات کروں لیکن میرا جو اپنا پرسنل انکاؤنٹر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے ہم سب کے انکاؤنٹرز رہے ہیں غالب کے ساتھ ہم سب لوگوں نے غالب کو جب جب پڑا ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے نکالی ہیں یعنی فلوسفر اس میں سے فلسفہ نکال سکتا ہے سوفی اس میں سے میٹا فیزکس نکال سکتا ہے اور عاشق اس میں عشقیانہ شائری بھی ڈھونڈ سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے کہا گیا تھا ایک سفر ناموں پہ ایک سپیشل ایشو نکل رہا تھا تو مجھے لگا کہ کیوں نہ غالب نے جو ایک طویل سفر کیا تھا دلی سے کلکتہ کا اس پہ کچھ کام کیا جائے تو یہ ایک پرچہ تھا پرچہ پڑھنے کا تو نہ وقت ہے نہ موقع ہے اور ابھی آپ کو دستان گوئی بھی سننی ہے شام باقی ہے لیکن مختصرا جو سفر تھا ان کا چار سال کا یعنی نویمبر ایٹین ٹوئنٹی فائیو میں وہ دلی سے نکلتے ہیں پہلے بھرت پور جاتے ہیں وہاں آپ اس کی بیگراؤنڈ یقیناً جانتے ہوں گے کہ غالب چار سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا پھر ان کے چچا نصراللہ بیگ خان جنہوں نے ان کی پرورش کی جو مراتھا آرمی میں تھے اور ایک فرنچ مرسنری جنرل پیرون کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور ترقی کرتے کرتے اٹھارہ سو تین تک وہ ایک بڑے عہدے پہ پہنچ گئے تھے اور آگرا فورٹ ان کی کمانڈ میں تھا پھر جو سیکنڈ انگلو مراتھا وار ہوتی ہے اس میں نصراللہ بیگ کا ایک بہت کروشل رول ہے جو ایک بہت اہم موقع پہ وہ فورٹ کو سرینڈر کر دیتے ہیں یعنی وہ فرنچ کنٹرول سے انگریزوں کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے اور اس کے لیے انگریز انہیں نوازتے ہیں ایک جاگیر سے ٹوک اور سرسہ بھرتپور میں ایک جگہ ہے وہ ان کو جاگیر کے طور پہ دی جاتی ہے لیکن ایک سال بعد نصراللہ کا انتقال ہو جاتا ہے ہاتھی سے گر کے اور چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کوئی وارث نہیں ہے تو شروع میں تو وہ جاگیر انگریز واپس لے لیتے ہیں لیکن پھر یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ ایک ہیریڈیٹری پینشن مقرر کی جائے گی یہ کہانی لمبی ہے تفصیلات ہیں لیکن بھارات مختصرا یہ کہ غالب کے حصے میں روپی سکسٹی اور فیفٹی پیسہ آتے ہیں بطور ہیریڈیٹری پینشن کے اٹھارہ سو پچیس تا غالب کی جو حالات ہیں جو مالی حالات ہیں آپ لوگ سب واقف ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ دلی شہر کے جتنے تین بڑے مانی لینڈرز ہیں سب سے انہوں نے قرض لے رکھا ہے قرض واپس چکانے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے اور اٹھارہ سو پچیس سے ایک جھڑی خطو کتابت کی شروع کر دیتے ہیں وہ جہاں وہ لوگوں کو انگریز حکومت میں ہر رنگ کے ہر لیول کے آفیسرز کو وہ خط لکھ رہا ہے یعنی دلی میں جو ریزیڈنٹ ہے آگرا میں جو شخص ہے گوونر جنرل جو کلکتے میں بیٹھتا ہے یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریا کو کے ساتھ ان کی خطو کتابت چلتی رہتی ہے پھر انہیں رائے دی جاتی ہے کہ وہ بھرت پور جائیں وہاں جنرل اکٹر لونی سے ملیں وہ ملتے ہیں ان سے واپس آتے ہیں پھر اس دوران میٹ کارف کا تبادلہ ہو جاتا ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں میٹ کارف کو جانتے تھے دلی کی ویسے بہرحال ایک لمبی کہانی ہے مختصرا یہ کہ وہ بھرت پور جاتے ہیں بھرت پور سے آگرا جاتے ہیں آگرا سے کانپور جاتے ہیں کانپور تک پہنچتے پہنچتے وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کا اس کا فائنل فیصلہ کلکتہ میں ہی ممکن ہے تو کانپور سے وہ لکنو جاتے ہیں پھر احلاباد پھر باندہ پھر باندہ کے بعد وہ گنگا پہ ایک بورٹ کے ذریعے بنارس ہوتے ہوئے کلکتہ جاتے ہیں تو یعنی یہ چار سال کا سفر ہے اور اس میں بہت سے ان کے ایکسپیرنسز ہیں میرے پاس اس وقت وقت نہیں ہے تفصیل سے بات کر سکوں رضا صاحب نے ذکر کیا کہ جو بنارس میں ان کا وقت بہت خوشکوار وقت گزرتا ہے وہ ایک بڑی مصنوی لکھتے ہیں ان کے خطوں کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے ان کے کیا انکاؤنٹرز ہوتے ہیں دو تین بہت مختصر چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں اس کو پڑھنے سے وہ یہ کہ کس طرح سے غالب نگوشیٹ کرتے ہیں کئی چیزیں پہلی بات یہ کہ ان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ان کا حق ہے اس ہریڈیٹری پینشن سے ان کو کوئی ڈیلیما نہیں ہے کسی قسم کی کوئی کوئی ذہنی ڈاؤٹ یا ڈیبیٹ نہیں ہے ان کے ذہن میں وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں ان کے مرہوم والد ان کے مرہوم چچار نے جو خدمت انگریزوں کے لئے کی ہے اس کے عباز میں وہ یہ اس کو اپنا ہریڈیٹری حق مانتے ہیں دوسری بات یہ کہ انگریزوں کے لئے جو انہوں نے قصیدے لکھے ملکہ وکٹوریا کے لئے یا جس قسم کی خطو کتابت کی اس میں بھی کوئی ان کو نیگوشیشن یا کوئی کوئی سپیس نہیں دکھتی انٹیلیکچول ڈیبیٹ کی مجھے یہ ایس اپ پوسٹ کلونیل پرسن ورکنگ ان دس مجھے یہ ذرا تکلیف دے لگتا ہے چھوٹے موٹے راجہ مہراجہ کے لئے قصیدہ لکھنے میں غالب کو ہمیشہ تھوڑی تکلیف ہوتی تھی مثلا نواب جب وہ لکنو پہنچے تو جب انہوں نے نواب کے لئے ان سے کہا گیا کہ ان سے ملیے تو قصیدہ جو لکھنے کو کہا گیا اس میں غالب کو تھوڑی سی پریشانی تھی لیکن اس قسم کی پریشانی ان کو نہیں تھی شاید اس میں کہیں وقت کی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو فیوڈل ایلیٹ تھا اس کو شاید کوئی اتراز نہیں تھا اس سے کہ جو ایک موڈن ایلیٹ بن رہا ہے یعنی جو انگریز ہیں ان سے کیسے نگوشیٹ کیا جائے بہرحال کلکتے کا ان کا جو وقت ہے وہ بہت دلچسپ ہے وہاں پرنٹنگ پریس آ چکی ہے فورٹ ویلیم کالیج کے ذریعے انگریزی کتابوں کے ترجمے اب اردو میں ہونے لگے ہیں غالب اپنے خطوں میں ان سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ سٹیم انجن دیکھتے ہیں وہ وائرلیس پہلی دفعہ دیکھتے ہیں خطوں میں وہ ولایتی وائن کا ذکر کرتے ہیں بنگالی عورتوں کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں بنگال کے عاموں کا ذکر کرتے ہیں یہ سب چیزیں انہیں انہیں بہت ان سب چیزوں سے انہیں لطف ملتا ہے بہرحال اس کے بعد جو کیس ہے جس وجہ سے وہ وہاں گئے ہوئے ہیں اس میں انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں ملتی ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مختار نامہ لکھوائیے اور وہ دس روپے کے پوسٹس ٹیم سے ایک مختار نامہ دلی بھیجواتے ہیں اپنے وکیل کو ہیرہ لال کو جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اب دلی کا ریزیڈنٹ ہے اس سے ایک لیٹر آف ریکمینڈیشن آنا چاہیے اگر ایک بہت گلوئنگ لیٹر آف ریکمینڈیشن ہے تو آپ کے کیس میں آپ کو کچھ سہولیت ہو سکتی ہے وہ لیٹر بھی آتا ہے اس دوران غالب ایک مشاعرے میں بھی شریک ہوتے ہیں جو فارسی کا مشاعرہ ہے اور آپ لوگ سب اس سے بہتر جانتے ہیں بعد غالب اپنی فارسی شاعری میں بہت فخر کرتے تھے اور جب یہ ان کے لئے ایک تلخ ایکسپیرنس ہے کلکتہ کا جب ان کے فارسی کے کلام کو اس مشاعرے میں ایک وہاں کے شاعر اس میں زبان کے لحاظ سے اس میں کمی بتاتے ہیں اس کا بار بار اس تلخی کا بار بار غالب ذکر کرتے ہیں بہرحال جس کام کے لئے وہ آئے تھے اس کام وہ کام نہیں ہو پاتا ہے اور غالب کو خالی ہاتھ دلی واپس لوٹنا پڑتا ہے دلی نویمبر ایٹین ٹوینٹی نائن میں غالب واپس آتے ہیں اس وقت ان کے ڈیٹ ہیں فورٹی تھاؤزن روپیز جو کہ چالیس ہزار روپے اس وقت کے لئے بہت ہیں اور لوگوں کو اندازہ ہے کہ اب تو جو امید تھی کہ شاید انگریزوں کے ذریعے ان کی پنشن بڑھ جائے گی یا ریئرز مل جائیں گے یا کچھ ہوگا وہ بھی اب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت ان کو دشواری ہوتی ہے بہرحال دو لونگ ان شورٹ اس درہ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہاں ناکامیابی ہوئی دلی آکے انہوں نے خطو کتابت کی وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک مختصر پرچہ ہے میں کوشش میں ہوں کہ اس پہ کچھ اور کام کر کے اس کو ایک لمبے آرٹیکل کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں کبھی اگر چھپنے کا موقع ہو تو کروں پاون ورما صاحب کی کتاب میں ذکر ہے ان فائلز کا جو بیٹش لائیوری میں موجود ہیں جہاں پوری کارسپونڈنس محفوظ ہے اور میں کوشش کروں گی کہ اگر موقع ہو تو اس کو پڑھ کے ذرا اور سمجھنے کی اس بات کو کوشش کروں اپنی بات کو میں یہی ختم کرتی ہوں آپ کی توجہ کے لئے شکریہ شکریہ ڈاکٹر اکشنج جریل صاحب حضرات ہمارے ایک بزرگ عدیب دانشفر ویدوان پروفیسر ویشناتر پارٹی صاحب یہاں موجود ہیں یہ ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں پروفیسر ویشناتر پارٹی صاحب جناب کوریشی صاحب پروفیسر ویشناتر پارٹی صاحب پروفیسر ویشناتر پارٹی صاحب پروفیسر ویشناتر پارٹی صاحب اشوک بات دیجئے اور آپ جو ابھی جتنا خوبصورت پرس لیکچر دے کر چاپ گئے ہیں پروفیسر ویشناتر پروفیسر ویشناتر پارٹی صاحب جو ابھی غالب ہندی والوں کی بیچ میں بہت پاپلہ ہیں بہت دنوں سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا شائر ہو ہندی کا تچھوڑیے ہندوستان کا کوئی دوسرا شاہد رمید راست کو نہیں کہہ سکتے جس کو ہندی والے اتنے زیادہ پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں وہ غالب کے دقات تو نہیں ہو سکتے غالب کے بچارت تو نہیں ہو سکتے شاہد ہو بھی سکتے ہیں اس کے غالب کے پرشنی شک ضرور ہو سکتے ہیں اور جو بڑا پاپکا شاہد ہوتا ہے تو وہ جسے اپنے اپنے رام ہوتے ہیں وہ جسے اپنے اپنے غالب ہیں ہم لوگوں کے جساں ہی آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے ایک غالب ڈھونڈا ہے میں نے بھی اپنے لیے غالب ڈھونڈا ہے اور یہ کچھ کہوں گا وہ اپنے غالب کے بارے میں کہوں گا میں یہ کتاب غالب کے شاعری تو ایک طرف لیکن غالب کو جو خطوط ہے وہ پڑھنے سے جو بڑھابا غالب کا اور جو بیماری غالب کی ہوئی اور جس دھنگ سے انہوں نے اس کا بیان کیا ہے تو بہت دردناک ہے بہت رومان چک ہے اب چونکہ میرے غالب اپنے ہیں تو میرے جو صاحب تک سلسکار ہیں ان میں وہ آئیں گے سمائیں گے ان کی طرح کا ایک اور صرف ایک اور شاعر ہے جس نے اپنے بیماری کا ایسا ہی دردناک بیان کیا ہے وہ تلسیداس ہیں اور تلسیداس کی بیماری ہماری اس کے بارے میں تھوڑا س بہت جلدی میں آپ کو غالب کو تلسیداس سے چھکی دلہ دوں گا یہ کہ جسے آپ کہیں گے کہ سبلائنگ کو رائپس تلسیداس کا آپ کلپران کر سکتے ہیں تلسیداس اور آپ کا کیا سممنت ہے حنمان سے تلسیداس سے کیا سممنت ہے وہ پنکتیاں پر ہوں کال جاس کودھن ڈرام ابرمہ چرمہ اعبی ناسی حنمان کی بائمت کوئن ہے لیکن جب بیماری اچھی نہیں ہوتی سائٹی کا تھا تو رام سے وہ کہتے ہیں کہ سابدھان ہو پر کے سنو میری بات مجھے اب لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر تمہارا بس رہی ہے امیجن دیس پلسی سائید رام اب لگتا ہے جیسے کچھ ہے ایسا ہے لیکن مہاری بس میں نہیں ہے اور سابدھان ہو کر میں بات سنو اور حنمان سے تو خیر خاص کہتے ہیں کہ تم تم بڑے ہو گئے ہو میں پرکشیب نہیں بول رہا ہوں میں نے تم سیدات پڑھا ہے تو یہ جو بیواری ہے مجھے اسی لیے مجھے خود بڑا تاجیب بڑا جیب لگا اور کئی بار سوچا میں نے کہ یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کروں میں پیش کروں کیونکہ تلسیہ سیندی کے بہت نیک رام اور بہت دردام شاہر ہیں اب ایک تو یہ خود بڑھ کر غالب کا دوسرا یہ جس کا ذکر ابھی آپ کر رہی تھی غالب ایسا شاید میلے کم جانکاری ہے لیکن ایسا کوئی دوسرا شاید مجھے نہیں دکھائی پڑا جو بائک اپنی زبان کا پروز کا بھی سب سے بڑا مانسٹر ہو اور پویٹری کا بھی سب سے بڑا مانسٹر ہو یعنی ہم یہ سوچتا ہے کہ اگر نرالہ پریمچند ہوتے ایک شاید جو اپنے گدی کا بھی اتکرشت گدیگار ہے اور کبھی تو جو ہے وہ ہے ہی ایسا شاید مجھے اور کوئی دوسرا شاید نہیں میرا شاید سبیر نے پروز لیکا نہیں تالستائی نے بھی شاید پروز لیکا نہیں اب ایک چیز آپ سوچیں کھڑ سے دوسری بات میرے ذہن میں آئی وہی آئی جو اپنی زبان کا سب سے بڑا گدیگار وہ سب سے بڑا پویٹ ہے وہ گھوم رہا ہے پیچھے پیچھے تلاش کر رہا ہے کس حالت میں کس طرح سے کہ انگریجی میں کوئی عرضی نویس مل جائے انگریجی میں لکھنے والا کوئی عرضی نویس مل جائے آپ اس کے اس کی اس کی چاسدی اور ٹریجڈی یہ سب بدپسندی سے کتابوں کے لفظ بن گئے ہیں کیسا محسوس کر رہا ہوگا وہ شخص اور کہیں نہ کہیں تو غالب کو اعتبار ہوگا کیوں کہ ایسا پویٹ ہے کیسا پروز رائٹر ہے اور وہ انگریجی کے لئے نویس گھوپ رہا ہے ملنے ہی رہا ہے اس کو ساتھ جو کو لکھنے کے لئے کہ پینشن ملنے کے لئے نہیں مل رہا ہے کوئی تو غالب کے بارے میں سوچتے ہی میں دماغ میں بات آتی ہے غالب کی شاہدی میں دو چیزیں مجھے بہت آکرشت کرتی ہیں ایک تو غالب بہت پرشنو آ چکتا ہے یہ بات پہلے بہنے اشور بچ میں ایک مجھے سوچی ہے کہ انکریری کوششن اس میں وہ جو گریٹ کوریپس تلسیداز کا ہوتا ہے دسلوزرمنٹ کا وہ غالب پر نہیں ہوتا کیونکہ غالب کہ یہاں دسلوزرمنٹ کا کوئی اس میں سوچے نہیں ہے لک بک نہیں ہے اور ایک تو انکریری کوششن اور لیکن کوششن تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن وہ کوششن کرنا جو یہاں سے لے کر آپ کو کوششن میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوششن کرتے جاتے ہیں اور اسسٹ کرتے ہیں کوششن کرتے جاتے ہیں تو آنسور تو ملتا ہی نہیں ہے آپ ایک انفائنیٹی میں لپت ہو جاتے ہیں اس کو انڈین فلسوی میں وہی شون لیا ہے شون لی کا مطلب کچھ نہیں پر نہیں ہوتا ہے شون لی کا مطلب ہوتا ہے آپ جو کچھ ہیں سب کچھ لیے ہوئے ایک بہتر سمپورتان بلین ہو جانا اس بلین تا کو شون لی کہتے ہیں تو غالب اب ایک شہر غالب کا خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں سب کہاں کچھ لالو بل میں نمائع ہو گئیں کہ خاک یہ کیا جو ہے یہ سچی بات بتا ہوں آپ سے جب پڑھتا تھا اور فلسویر دیکھا کرتا تھا تو جب مطبالہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو مجھے شہر دن سے لگا تھا خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں اس کے اوپر اگر بلے وہ بہت دیت ہے کہ ایک اور وہ ضمیل آپ سے پردے خاک کرتے ہیں سب کچھ خاک ملتا ہے خاک کیا ہے خاک ہے خاک ہے اسی زندگی پر کی پتر نہیں ہوں میں خاک تو کچھ نہیں ہے اس وہ خاک سورس ہے اور انفائنائی سورس ہے اکچھے سورس ہوتا ہے ان خوبصورتیوں کا ایک ساتھ کیا سنو ایک لفظ یہ انکوئری غالب کے یہ کوششن غالب کا دوسرے ایک چیز غالب کی جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے یہ غالب کو خوتہ کریا سے بہت پیان ہے خود غالب نے کہا ہے اپنے بارے میں اطراف اس کا کیا ہے کہ جو یہ ہوتا تو کیا ہوتا وہ ہر بات پر کہنا یہ ہوتا تو کیا ہوتا اصل میں جو ہوتا ہے وہ ہے کا کرسکار جو ہے اس کا اگرنیٹریز ہے ہوتا اور یہ ہوتا ایک تو اپار لال سائیں غالب میں اپار لال سائیں اور وہ لال سائیں ایسے کی ہر خواہش پر دم نکلے اور وہی ہزاروں اور اتنے پر بھی ہے کہاں تمنہ کا دوسرا قدر یارب آپ اپنے تجیب پریشانی دیکھ رہے ہیں یہ خواہشیں ہیں یہ دکت یہ پریشانیاں پھر بھی اپار لال سائیں کیسے ٹھیک لکھا ہے میرے خواہش آئے پروفیسور احمد سرور نے کہا لکھا تھا کہ غالب ایٹوزرٹ ترک ہیں سارے لال سائوں کے اپار سامن لیکن اب اس سے غالب نہیں رہ سکتے غالب نہیں رہ سکتے ہر چیز پر شک ہر چیز پر شبہ وہ چیز کیونکہ کیونکہ وہ لال سائیں ایسی چاہتے ہیں کہ ساری ان کی طرح سے ہوں اپار ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہوں بالکل ایک طرح سے ہوں یہ دکت ان کی ہے اب جنت سے بڑھ کی کیا چیز ہوگی لیکن ہوں گے اور لوگ جو جنت کو پسند کرتے ہوں گے جس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہوں ایسی جنت کے کیا طرح ہوئی سب سے وہ خدا سے یہ جو تیور خاص ان لازے بیان کا ایک پہلو غالب کاجیب دھن سے اپنی بیبسی کو ایک عجیب تیور کے ساتھ بیان کر رہا اچھا کہ دونوں برخال غالب کا شعر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو میں مانتا دونوں جہان دے کے دونوں جہان دے کے وہ سمجھا یہ خوش رہا دونوں جہان دے کے وہ سمجھا کہ یہ خوش رہا یہ آن پڑی شرم کی تقرار کیا کہیں بلکوی بلکوی میں سامنے ایک رکشے والا کے ذکر آتا ہے جب اس کو کم پیسے دو نا تو وہ کہتے ہیں اللہ بے اس کو لیسے جاؤ لیسے جاؤ ہمیں ہونا ہے لے جاؤ تو لے جاؤ ہمیں ہونا ہے لے جاؤ جب تمہاری حیثیت ہے تو کیا سوکے اور یہ جو اور غالب کے ہاں گھر جہاں ہے وہ اجا جہاں گھر ہے وہ بیابا ہے سب جگہ نہیں ہوگا دیکھیں میں آیا ہوں سننے تو شنسو رامن فارکی زہر لیسے لوگوں کو سننے کیلئے میں تو ایسے ڈھکیل دیا گیا میں بتاتا ہوں کہ اب یہ کہ جہاں گھر ہے وہاں اجاڑ ہے وہاں بیابا ہے اور یہ پتہ نہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ گھر بیابا کیوں ہے گھر اجاڑ کیوں ہے اور اس سے کوئی اس سے نجات پانا چاہتے ہیں غالب نجات پانا ہی سکتے باہر کیا ہوگا باہر گھر باہر نہ ہوگا بیابا ہوگا یہ دل کا گلہ کیا یہ وہ کافر شاہ ہے کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشان ہوتا وِقَلْ پہیم اور غالب پہکش ہے کفص میں مجھ سے رویاد چمن کہتے نہ ڈر ہمزم بری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں اس کیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آشیاں پر بجلی نہیں گے دے گی ایتھا ہے ایتھا ہے یہ کیوں کا مطلب بلکل نہیں ہے کہ یہاں آشیاں ہمارے دوسرے شاہر میں کیا ہوتا ہوگا ہے اگر آشیاں ہے تو آشیاں ہے تو بجلی چوٹیں گرے گے گرے گی گرے گی تو وہیں گرے گی یہ ایک اور اس پر بھوتے بھر جس کے ذکر میں نہیں بھی آپ سے کیا تھا اپنے کو غالب یہ سمجھتے ہیں وہ سارے سنگھرشوں نے اس نے غالب کو ایک اندر سے خجیب طاقت دے کھڑے رہنے کی شائد و شائی کا ہو انسانیت کا ہو اپنے کو ایسینشلی گر جنٹلنس کا ہو میں نہیں جانتا کہ گرنی تھی ہم پر بڑک تجلی دیتے ہیں بارہ ظرف ترے خات دیکھ کر ہم گرنی تھی کہاں وہ گرنی جا کر گئے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میرا کہنے سے میں بہت افجیرہ دے کہ گھر جو ہے گھر سے نجات اب یہ بیرے من میں آیا کہ یہ غالب صاحب جو ہیں حضرت اصل میں غالب کے شائری کا روپ ہے غالب کا سماجی روپ کیا تھا انسان کے سوٹ میں تھے وہ میں نے وہ کئی چاند تھے سارا آسمہ پڑھ کر کے بڑی راحت ملی اور مجھے لگا کہ الہاباد کے زبان میں جس کو چھرکٹائی کرتے ہیں وہ چھرکٹائی صرف ہم میں ہی نہیں تھی وہ وہاں بھی تھی فریزر کیلاس پر یہ کی ہائے کیا ہائے سمچود دین تم نے فریزر کو نہیں چھوڑا تو میرے کہہ رہے مطلب یہ ہے میں نے مل میں آیا کہ کہیں تو رب لتے ہوگے غالب ایک جگہ ملی بیٹھے رہیں تصور جانا کے جانا سے مل کر کے وہ شانتی نہ ملتی غالب کو غالب سمجھدار تھے بہت چالو تھے غالب جانتے تھے کہ اگر لیلہ مجھل میں شادی ہو گئی ہوتی تو طلاق ہو جاتا شاید تصور جانا بالکل الگ ہے اور جانا بالکل الگ ہے تصور جانا روپ ہے نام ہے ہندوستانی فلسفر کہے گا وہ نامی ہے نام ہے نامی نہیں ہے نام روپ ہوتا ہے نامی تلسیدہ پھر تلسیدہ سے آج آگئی یہ شاید رجیب ہے جہاں کوئی آپ اچھی بات کریں گے کھر سے آگئی یہ کہ وہ تلسید آج نے کہا رام اور ڈھام دونوں میں پرحفیور نام ہے رام نہیں ہے کیونکہ رام تصور ہے جیسے رہے وہیسے بنے رہیں گے اور جو حضرت نامی ہیں وہ تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتہ اس میں غالب کہتے تصور جانا اور دوسری بات ہے یہ پورا گھر ہے غالب کا شاید وہ صرف گھر نہیں ہے شاید وہ وہ ہسٹری کھرال کھنے ہیں بہت مغرسہ امراجی مہان مغرسہ امراجی ہے اس کا پتن اس کے اس کی اس کی اس کا 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 جس کو جو اب ہم لوگوں کا ڈریم بن گیا ہے اور ڈریم بنتا جا رہا ہے اور غالب نے دلی کو اجال ہوتے پھر دیکھا تھا غالب نے یہ کہا تھا کہ ہائے سب چلے گا مروں گا مروں گا تو کوئی کہا تھا دینے والے نہیں ملے گا غالب چھوڑ دینا چاہتے تھے کہتے تھے کہ سب بے سودھ ہے علم بے سودھ ہے بسینہ کا ساری شائری بے سودھ ہے میں آن سر دال لوٹی صلیب ہو اور ٹین کا ڈوڑا مل جائے کوئی چلا جاؤں میں بس ایک بات بچی تھی حسد تامیر وہ تھی اور گھر بنانے بھی چاہتے تھے تو بے درو دیوار کا وہ حسد تامیر بے درو دیوار کا اب عجیب بات ہے آپ کہیں گے کہاں سے کہاں گے اس بے درو دیوار اتنا انرثک نہیں ہے اتنا انرثک نہیں ہے روید رانس کا شانت نہیں کہتا اس کے بیلدنگز میں تو درو دیواریں تھیں لیکن اس کمپس میں کوئی درو دیوار نہیں تھے دنیواز پروفیسر ویشوناتری پارٹی صاحب بہت دلچسپ گفتگو اور معلوماتی ہم غالب کے اشار کے تعلق سے آپ سے سن رہے تھے حضرات ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک لیکچر کیا تھا فخردین علیہ احمد مہموریل لیکچر اس میں محترم اشوک باج پیس صاحب آئے تھے اور انہوں نے غالب اور قبیر کے تعلق سے جو باتیں کہیں تھیں وہ آج بھی ہمارے دماغ کو ترو تازہ کر رہی ہیں تو مزید تازگی کے لیے اشوک باج پیس صاحب سے ہم نے ترخواست کی تھی کہ آپ تشریف لائیں اور اس تاریخی موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں ہم نہایتی شکر گزار رہے ہیں آپ کے کہ آپ یہاں تشریف لائیں دیکھیں یہ تو ہم لوگ جب سبھتاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو کچھ ان کے فاؤنڈیشنل ٹیکس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک سبھتا کو ستھاپت کرنے کے لیے کون سے گرنٹ تو وہ ایسے گرنٹ کہ اگر سوچی بنائی جائے وہ جس میں وید پران مہا بھارت رامہین حبیگیان شاکن تلم اتر رامچارت صرف ساہیت کتھا سارت ساگر گیت گوویند کبیر کبیجک رامچارت مانس اس میں دیوان غالب کو بھی شامل کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ہے بھارتی سبھتا کا اب جو بھارت فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ ایک طرف تو زندگی کو منوشی کے اسٹیتو کو منوشی کے بھوش کو اس کی سمبھاونا کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ اسٹیتو کے بارے میں جیون کے بارے میں پرکرتی کے بارے میں پریم کے بارے میں برمہانڈ تک کے بارے میں پرشن بھی پوچھتے ہیں ان میں سے کچھ اتر بھی دیتے ہیں تو ان سب کو لے کر بھارتی سبھتا میں جو لمبی پرشنہ کلتا رہی ہے وہ غالب میں ایک نئے مقام پر پہنچتی ہے اس کا کچھ ذکر بھی مشنہ جی نے کیا بھی یہاں غالب دارشنک نہیں ہیں کوئی لکھاک دارشنک نہیں ہوتا لیکن اس کا اپنا عدوتی ایک قویتہ ویچار ہوتا ہے یعنی وہ قویتہ کے مادہم سے سوچتا ہے دارشنک نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے درشن نہیں ہے ویچار نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ قویتہ کے حساب سے ویچار بس کہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موہ آتش دیدے ہے ہلکہ میرے جنزیر کا یہ دیوان کی پہلی غزل سے ہے اور میں نے یہ سوچا کہ آخر غالب کی قویتہ نے بھارتی قویتہ کی پرمپرہ میں کیا جوڑا کچھ تو پریم پر پہلے بھی لکھا جاتا تھا ویرہ پر پہلے بھی لکھا جاتا تھا اتیاد اتیادی تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ غمِ ہستی ناؤمیدی اور غم میں بھی ایک طرح کی خوشی جس کو علی صدی جعفری نے جس کا اپنی بھومکہ میں ذکر بھی کیا ہے ان کا کچھ ملا جلا سا ایک تک تو بنتا ہے اور مجھے تو کئی بار یہ لگتا ہے کہ غالب سے بڑا نراشہ کا کوئی قوی بھارتی قویتہ میں ہوا ہی نہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں کم سے کم نراشہ کے جو بڑے قوی ہیں بھارتی قویتہ میں ان میں غالب کا نام بہت اونچا ہوگا اگر سب سے اونچا نہیں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ غالب کے ہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں کہاں تو اسی غزل میں شروع میں ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں تو در پر پڑے ہونے کا جو بہتی ہے گھرے لو قسم کا بمب ہے اور اسی میں ہے کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں تو یہ جو ایک چھوٹے سے بہت عام زندگی کے روپک سے لے کر ایک برمہانڈ کے روپک چلے جانا یہ جیسا کبیر نے کیا تلسیداس نے کیا بڑے کبھیوں نے کیا ہے وہ برمہانڈ کو بھی اپنی ہتھیلی میں چاول کے دانوں کی طرح لا سکتے ہیں اسی لیے بڑے کبھی ہوتے ہیں ابھی جس کا ذکر کیا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب ہم نے دشتِ امکا کو ایک نقشِ پا پایا مجھے یاد آتا ہے یوگ واششت میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کہانی ختم ہونے کے بعد جو اثر باقی رہتا ہے وہ یہ دنیا ہے یہ یوگ واششت میں کہا گیا ہے تو اگر اس کو آپ یاد کریں کہ غالب جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب یہ ایک کاسمک قسم کا بمب ہے جو ٹھیک اسی طرح کا ہے جیسا یوگ واششت میں ہے اب کئی بار ہمارے ہاں رس کی پرمپرہ رہی ہے ہم مانتے ہی رہے ہیں کہ بھارتی پرمپرہ میں رس دھانت ہی کے اندری رہا ہے رہا کہ نہیں رہا یہ اور بات ہے اور ہم کیسے سمجھیں غالب کہاں کون سا رس ہے یعنی ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں اس میں مزا آتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو سسرا رس ہوگا وہ رس کیا ہے یعنی غمِ ہستی ناومیدی تمنا اور اپنے وجود کی ویرثتہ کا تیکھا احساس غالب سے زیادہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے ہاں کھائیو مت کوئی فرے بہستی ہلکے تمام یہ سب آپ جانتے ہیں تو یہ اس کا جو ایک ملا جلا رس بنتا ہے اب میں نہیں جانتا کہ اس کو کیا نام دیا جائے بہرحال وہ رس ہوگا کیونکہ ہمیں پسند آتا ہے آخر رس کی ایک آج کل جو آدھنک یا اتر آدھنک بھاشا ہے اس میں ایک ریپبلک آف ایمیجینیشن کا بہت ذکر ہوتا ہے اب یہ کتاب بھی ایک ایرانی مہیلہ نے لکھی ہے اس کا نام ہی ہے ریپبلک آف ایمیجینیشن اور ظاہر ہے کہ اپنی کلپنا کا ایک ریپبلک بنانا اصل میں تو ہر وقت دو ریپبلک ہوتے ہیں ایک ریپبلک جو ہم زمین پر بناتے ہیں اور ایک وہ ریپبلک جو ہم اپنی کلپنا میں بناتے ہیں ہمارے مطر شیکانت ورما کی پنگتی تھی کہ کوسل کلپنا میں گن راج ہے یعنی ویسے گن راج نہیں ہے تو ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے بنایا تو ایک لوگ تنتر ہے اور سمویدھان میں اس کی ساری لیکن جو اصل لوگ تنتر بنا ہے اس میں اور جو سمویدھان میں کلپنا کی گئی ہے اس لوگ تنتر میں بہت دوری ہے تناؤ بھی ہے توند بھی ہے مجھے کئی بار لگتا ہے کہ غالب نے ایک طرح کے کاؤسپک ریپبلک آف ایماجینیشن کو بنانے کی چوشتا کی جو صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے اس دنیا کے پار بھی ارش کے ادھر ہوتا کاش کے مکہ اپنا جب ترپاٹھی جی کہہ رہے تھے کہ وہ گھر غالب کے ہاں تو میں نے ایک کوشش کی تھے ایک زبانے میں ابھی بھی وہ آدھیہ دوری پڑی ہوئی ہے کہ قبیر کے ہاں جو گھر ہے وہ غالب کے ہاں آتے آتے کیا ہو جاتا ہے قبیر کے ہاں تو یہ ہے کہ جو گھر پھوکے آپ نہ چلے ہمارے ساتھ لیکن غالب کے ہاں آتے آتے وہ گھر کھنڈہ رہو چکا ہے ایک طرح سے پھوکا جا چکا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم بیاباں میں ہیں گھر میں بہار آئی ہے تو یہ جو گھر تھا اصل میں چونکہ ہم لوگ قویتہ کی ساماجک ویاکھا کرنے کے بہت آدھی ہیں اترپاٹھی جی اور ہے تو اور بھی ادھک مجھ سے کہیں ادھک تو ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں کہ قویتہ بھی ایک گھر ہے اور درسل قبیر اور غالب دونوں کو جس گھر کی تلاش تھی یا جو گھر ان کو انتطہ ملا وہ ان کی قویتہ کا ہی تھا وہ گھر کہیں اور نہیں ہو سکتا تھا یعنی وہ شبدوں سے ہی بنا جا سکتا بن سکتا تھا وہ ایک کاسمک ریپبلک آف ایمیجنیشن ہی ہو سکتا تھا مجھے یاد نہیں آتا کہ بھارتی قویتہ نے کبھی یہ کہا ہو کسی اور کبھی نے کہ میں ایک اسمبھو ادیان کا پکشی ہوں یعنی اپنے کو اسمبھو بنا کہ میں ہوں لیکن میں مطلب اندلیبے گلشنے نا آفریدہ ہوں جہاں تک میری جانکاری بہت کم ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور بھارتی کبھی نے کبھی کہا ہو کہ میں ایک اسمبھو بگیچے کی اندلیب ہوں ایسا بگیچہ جو ابھی ہونے والا ہے اور اس میں پھر مجھے یاد آتا ہے سنسکرٹ میں کہا گیا آپ آرے کہ آپ یہ سنسار کبھی ریک پرجا پتی کبھی ایک مات پرجا پتی ہے جو اپنے جیسا اس کو پسند آئے ویسا سنسار بناتا ہے تو یہ ایسا اندلیب ہے جس کو جیسا پسند آتا ہے ویسا بگیچہ سجاتا ہے اور وہ بگیچہ اسمبھو ہے غالب میں غالب سنبھاونہ کے قوی اتنے نہیں ہیں جتنے اسمبھاونہ کے قوی ہیں اور یہ آسان بات نہیں ہے سنبھاونہ کے قوی ہونا امید دلانا کہ آگے چل کے سب ٹھیکی ہو جائے گا اور یہ تو تھوڑے وقت کا معاملہ ہے اور ہم اس سے نپٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ یہ امید دلانے کا کام غالب نہیں کرتے میں نے ایک بار سوچی بنائی تھی اس کا موقع نہیں ہے کہ غالب کی غزلوں میں کیوں کر ہو وغیرہ وغیرہ یہ جو پرشنو آچک ہیں یہ کتنے ہیں تو ایسی سو ڈیڑھ سو پنگتیاں سے زیادہ ہوں گی جن میں یہ پرشنو آچکتہ نرنتر ویاکرن کی کے ونیاس میں ہی گسی ہوئی اور ایک طرح کی ہیکڑی بھی ہے ہم لوگ نے تبی ادھیاتم کی ہیکڑی دیکھی ہے یمنا کے کنارے لیکن غالب کی جو ہیکڑی ہے وہ دوسرے قسم کی ہیکڑی ہے وہ یہ جو اور یہی بڑا کبھی جو ہے وہ انتتہ ویدھاتا کو چنوٹی دیتا ہے وہ بڑا کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو اس سرشت کو بنانے والے کے برقص ایک پرتش سرشت کی کلپنا نہ کرے اور اس پرتش پر اسرار نہ کرے اور آتش افروزی چک شولہ ایمان تجھ سے چشمک آرائی صد شہر چراغ مجھ سے میں شہر بناتا ہوں میں اس میں روشنی لاتا ہوں بھلے تُو نے یہ جو ہکڑی ہے یہ جو کبھی کا ایک ہمارے کیا کہیں اودھت ہے مطلب یہ کہ ہوں گے آپ آپ نے دنیا بنائی ہوگی لیکن ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں اب میں نے اس کو پچھلے اپ یاکھیان میں بھی اس کا علیک کیا تھا کہ بڑا کبھی وہ بھی ہے جو کسی پارم پر روپ روپ کو بدل کے اس میں ایسا طور پر امید نہ کی ہو ایک شعر ہے ہے تماشا گاہ سوز تاج ہر یک عزو تن جو چراغان دیوالی صف بصف جلتا ہوں اب دیوالی تو ہنسی خوشی کا تبہار ہے اور اس کے جو دیئے ہیں ان کو آپ خوشی اور وجہ اتیادی سے جوڑتے ہیں اس کو اپنی یاطنہ کے روپ میں بدل دینا یہ بڑا قوی کر سکتا ہے اور غالب کے ہاں اس پر حالان کہ اردو میں شاید بات بات ہوئی ہوگی اور شاید اس پر لکھا بھی گیا ہوگا ایک زمانے میں یہ چرچہ ہوتی تھی کہ تمنا کو لے کر کچھ کیا جانا چاہیے غالب میں جو تمنا کا روپ ہے وہ کیا ہے وغیرہ مجھے لگا کہ غالب کے ہاں اریان بھی اریانی کا بھی ذکر ہے اور ان کی جو آخری آپ سوچیں کہ پہلے اس میں تو پہلی غزل میں کہا جا رہا ہے کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا وہاں کم آشا میں تغافل پرداداری ہے اگر دھاپ ہوئے تو آنکھیں دھاپ ہم تصویر اریان ہیں یہ وہ بڑا قوی ہے جو شروع کرتا ہے کاغذی پیرہن سے اور پھر آپ سے کہتا ہے کہ بہت ہوا اب میں جہاں ہوں تو آنکھیں دھاک کیونکہ ہم تصویر اریان ہیں شکریہ جناب شکریہ بہت امدہ علیمانہ تقریر حضرات اب ہمارے فیرست میں بس شمس الرحمان فاروقی صاحب جن کی تقریر کو سننے کے لئے ہم موجود ہیں اور پروفیسر صدیق الرحمان قدوی صاحب موجود ہیں سر پروفیسر صدیق الرحمان قدوی صاحب سے میں ترخواست کر رہا ہوں کہ اس پورے پروگرام کو ترتیب دینے میں اور اس کا پورا خاکہ تیار کرنے میں ہم سب کی بڑی مدد کی ہے میں آپ سے ترخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریفہ ہیں اور اپنے خیارات کا اظہار کریں پروفیسر صدیق الرحمان قدوی صاحب سیکریٹری قالب سٹیچون یہ میری ذمہداری کچھ عجیب سی ہوتی ہے کہ جو اچھی سے اچھی تقریریں ہوں تو پھر ان کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میں کچھ انٹی سیدھی باتیں آ کر کہوں وہ میں ظاہر ہے اس سے بچنا چاہتا ہوں میں آج کے اس سیشن میں سب سے پہلے تو احسان مندی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو تشریف لائے اور جنہوں نے یہاں تقریریں کی اور جن کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں یعنی انڈین لٹریچر کا تصور آج کے معنی میں ہم اثر انڈین لٹریچر کا تصور ان لوگوں کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے آپ ان کی بات مانے یا نہ مانے دوسرے یہ کہ یہ جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے غالب کی شاعری اور شاعری میں معنویت آج کی دنیا میں کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے معنی ہمارے لئے کیا ہیں یہ تو کل جو سیشن ہوں گے اس میں آپ ہمارے مقررین سے سنیں گے بحث کریں گے سوالات کریں گے دیکھیں گے لیکن غالب کی کانٹیکس میں یہ بات بہت اہم ہے خود غالب نے یہ کہا تھا گنجین معنی کا تلسم اس کو سمجھ جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے اپنی شاعری کے بارے میں ہی وہ کہہ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نی کی بہت زیادہ کوشش مت کیجئے کیونکہ اس کو جب آپ سمجھ نی کی کوشش کریں گے تو اس کا ہر لفظ جو ہے وہ گنجین معنی کا ایک تلسم ہے گنجین معنی ہی نہیں ہے گنجین معنی کا ایک تلسم ہے اور اسی طرح کے لاتعداد اشار آپ کو غالب کے ہاں ملیں گے کہ جو آپ کے سامنے میں بس سوال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہر ایک بات پر کہنا جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا کوئی مدد کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا اب جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا ایک عبدی سوال ہے یہ غالب نے تو غزل میں رباروی میں شاید رباروی میں تو نہیں سنجیدی کے ساتھ کہا ہوگا لیکن آج ساری دنیا میں ساری دنیا کی ہر زبان میں ہر علم میں یہ ایک سوال جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا وغیرہ وغیرہ بارہ رب میں اس موضوع کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا میں درخواست کرتا ہوں شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہ وہ اس جلسے کیا آخری لیکچر جو کہ بہت کی نوٹ ایڈرس سما بند ہے اور کل کے سمینار کے لیے ایک آغاز لوں صدر محفل جناب قریشی صاحب اشوغ باج پی صاحب کشنا تر پارٹھی ہمارے دوست ہماری بیٹی رکھندا صدیق رحمان قطبائی تمام عزارت خدمت مرضی کرنا کہ سما ماننے وارا کام تو اشوغ باج پی کر گئے اب اس کے آگے ہم کے رمہ مان سکتے ہیں بلکہ ماف کیجئے گا میں تو کان بگڑا کہتا ہوں کہ اردو بالوں کے لیے یہ ایک طرح سے لمحہ فکریہ ہے جن لوگوں کی روٹی روزی اردو کی تعلیم سے نہیں وابستہ ہے جن لوگوں کی روزی روٹی اردو سے وابستہ نہیں ہے وہ غالق کے بارے میں کس کس طرح سوچتے اور ہم لوگ غالق کے بارے میں کس خطر ہمارا رویہ کمزوری کا ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے نمونہ ہم لوگوں کے لیے ہے بلکہ یہ بات ہو رہی تھی آج کی محفل اٹھارہ سو اکتالیس کے دیوان کا ایک سو سے شروع ہوتا ہے اور تو اس کو مگر یہ بات سب سے پہلے ہمدی والوں کے دماغ میں آئی ہم لوگوں کے دماغ میں بعد میں آئی کہ یہ اس ایڈیشن کو اتنے برس ہو گئے ہیں اور یہ موقع جشن منانے کا خوش ہونے کا غالب کا ذکر کرنے کا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ غالب انسٹیٹوٹ نے انظام کیا اور سوچا اس کے بارے میں جلسہ مقرر کیا مگر افسور سے کہ ہمارے دوست خوریشی نے کہا اتنے آدمی بھی نہیں جتنے برس گزر گئے ہیں بھائی کچھ لوگ جمع ہونا چاہیے تھے لیکن ہم لوگ کھانا کب ملے گا اور ٹیکسی کرائے کتنا ملے گا اور کس کو بلائے گیا کس کو نہیں بلائے گیا میں کہاں بیٹھایا جاؤں گا ان باتوں میں لوگ ہم ضرور غور کرتے ہیں لیکن آئے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں خیر میں آپ لوگ زمین پر دھوال لانا چاہتا ہوں اشوک واشبی اور وشنا ترپاڑی نے جس سطح میں بات کی بہت ہی اہمیت سطح ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوئے کوئی شکریہ نہیں کہ جو انہوں نے کہا ہم سب کے لیے سوچ سمجھنے کی بات ہے میں اس ایک اور طرح سے غالب کے اہم سال ہے کیونکہ اٹھارہ اور سولہ میں انہوں نے پہلی بار دیوان مرتب کیا تھا اٹھارہ اور سولہ کے دیوان جس کو کچھ لوگ نسخہ امروحہ کہتے ہیں کچھ وہ نسخہ بوپال کہتے ہیں ایس شام صاحب مرحوم نے کہا کہ نسخہ امروحہ کیونکہ کہا جائے دونوں کو خوشی ہوگی خیر وہ دریافت ہوا انیس سو انہتر میں اس کی نقل بنائی گئی اس زمانے کی جو ٹیکنیک تھی اس کو کام میں لاتے ہوئے ارشیزہ صاحب نے اس کا ایڈیشن منایا دوسرا ایڈیشن منایا فاروق صاحب مرحوم نے تو لاہور میں بھی چھپا اور دل میں بھی چھپا اتفاق یہ خیر لاہور بہت کم لگے دل لگے بہت جلدی واپس لے جائے گیا بوجو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ غالب آج تک کی معلومات پہلا دیوان غالب کو وہی تھا اٹھارہ سو لگا تو اب میں غالب یہ اور یہ آپ یقین کیجئے کہ اس دیوان کے بارے میں کچھ سوال جو تب اٹھے تھے تقریبی پچاس سال پہلے ان میں کچھ سوال ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں اور یہ سوال تو ابھی حلی نہیں ہوا کبھی کہ گیا کہا وہ دیوان کس کے پاس ہے جیس پاکستان ہمیشہ سامنے آجاتا ہے اکیس کے بارے میں کہا کہ پاکستان چلا گیا ہو گا حالانکہ تھا یہ موجود جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا میرہ شہر نے تو ہم اب یہ سوچی دیکھیں کہ اٹھارہ سو اکتالیس میں ذوق موجود ہیں مومن موجود ہیں غالب موجود ناسخ مر چکے ہیں اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو باون میں مدبس سلطانی لکھنا اسے بہت ہی خوبصورت انتہائی اندہ کتابات تو چھپائی اور کاغذ ناسخ دیوان چھپا ٹھارہ سو سیتالیس میں ان کے مرنے کے آٹھ سال نو سال کے بعد بہت اچھا دیوان چھپا وہ بھی کلیات پورا ہے مطلب میرے کہنے یہ لوگ جو اس پر کے بڑے لوگ تھے ان میں کسی کا بھی دیوان اس پت شمال ہند میں نہیں آیا تھا مشرقی ہند میں ضرور چھپا تھا فورٹ ویلیم کا جہاں بہت سے ان کے اچھے برے کارنام میں یہ بھی ہے انہوں نے سوس کا کلیات چھپا جو بھر نا پید ہو گیا انہوں نے میر کے کلیات چھپا جو میر کی انتخال کے کچھ دن بعد سامنے آیا انہوں نے ایک انتخال چھپا سودہ کا یہ چیزیں وہاں ہوئی تھی لیکن یہاں کوئی دیوان کسی اردو کے شاعر کا مواصر دیوان نہیں چھپا تھا تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ غالب ہی شرف اللہ میں نے کی نازل کیا ہوگا کوئی بجے اس کے رہی ہوگی لوگوں میں مانگ رہی ہوگی لوگوں نے اس کے اسرار کیا ہوگا جان جاکوب جو غالب کے دوست تھے ان کے مربی بغیر تھے ان کے نام فارسی خط میں لکھا ہے کہ میرا دیوان اردو کا دیوان جو ناتمامی ہی میں تمام ہے پہلی بات انہوں نے اس بات کیا کہ جو دیوان چھپے گا یہ بن رہا ہے وہ مکمل نہیں ہوگا اور اس دیوان کے دیوان میں جنہوں نے ایک پرحر دالا فارسی میں جس میں انہوں نے یہ صاف صاف کہ یہ انتخاب ہے لیکن ایک بڑی عجیب انہوں میں نام سے منصوب ہے اس کی اچھائی مجھ سے منصوب نہ ہو برائی مجھ سے منصوب نہ ہو یہ کہا لیکھ تم نے اس کا مطلب یہ ہون ہے کہ اٹھارہ سو اکتالیس تک بھی ان کے دیوان کے بہت سے قلمی نسخے موجود تھے یا کم سے لوگوں کے علم میں ضرور تھے اپنے بنایا اور انتخاب کوئی کٹے جیلا کرے جو بھی اس دیوان کے باہر میرا نہیں ہے اس کی اچھائی کیلئے مجھ تاریخ برائی کیلئے مجھے برا نہ کہیں تو اتنا جنلہ کیوں لکھا گیا ہوا یہ باز وزائی سامنے جو میں ابھی آپ سے ارز کی مہن ہے کہ یقینا غالب کے دیوان کے کئی نسخے اثبت تک اور بھی ہوں گے جو کہ لوگوں کے پاس ہوں گے یا دسترس میں ہوں گے خود اسی جیسے ابھی مہر نے کہا یہ دیوان مرتب ہو گیا تھا 1800 جو آپ کو یہاں پہنچا ہے بھوپال میں اکیس میں بن گیا تھا یہ اب کسی بات کچھ ہے نہیں لیکن اگر ایسا تھا تو یہ جملہ کیوں لکھا آخر کہ صاحب اس کے باہر جو کچھ میرا نہیں ہے جیسے بھی ہو اچھا برا ہو مدار اس کے لئے اپنی تصنیف کو اکثر لوگ واپس لے لیتے ہیں تنقید نگار بھی کرتے ہیں شورہ کبھی لیکن یہ کہ اپنے دیوان کے دو بڑے تین حصے کو جیسا کہ ابھی میں اشوک سے کہہ رہا تھا کہ اس کا زیادہ تر وہ ہے جو اس کو غالی بنایا جو کہ وہ اٹھانہ پچیس تک کہ چکے تھے اس سب میں شامل ہے اس کا انتخاب تو لے آئے ہیں باقی سب کو بلکل عجیب معلوم ہوتا کہ معمولی کوتوال صاحب کہنے پہ چلی فضل خیر آمدی پھر بہت بڑے عالم تھے چلی ان کی بات سوان آتی لیکن معمولی مرزا خانی کوتوال جو فارسی وارسی قتیل کے شاگر تھے یہ انہوں نے کہا رہے صاحب یہ کون پڑھے کون جائے گا چھوڑی کم کی بڑا مشکل ہے خدا نے کہا قصصہ لیکن یہ ہمارے سب کے لئے آج کے دن یہ جب پھر سے ہم یاد کر رہے ہیں دیوان کو ایک بات سوانے لی جاؤ کہ عالم نے خود لکھا بہت شکایت انہوں نے تحجیب اظہار کیا جب کبھی آپ کوئی رہ کھاپی بنا جس کو بیاز کہا جاتا ہے تو بیاز لکھتے وقت یہ تھوڑی لکھتے ہیں کہ سب کو اصلاح کی جائے گی املا صحیح ہو نا صحیح دس جگہ میں میں غلطی ہو جاتی ہے لوگ اس کو مانتے تھے کہ غلطی ہو جاتی تو ہم صحیح کر لیں گے انہی سچ فائد صاحب بیٹھے گے پوچھ لیں گے صحیح لکھ دیں گے مالوں ہو جائے گے گلدار ساتھ پوچھ لیں گے سب کچھ مالوں ان سے لکھ لکھ لیں نس نے ان سے پوچھ لیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں باقی سب انہوں نے دیکھ لی ہے تو اب یہ ٹیپ آیا کہ صاحب اس کو مسلم صاحب نے دیکھا ہوگا اس میں غلطی کوئی نہیں اب اگر وہ غلطی اس میں رہ جاتی تو غالب کرتے ہیں ہمیں پکڑھتے کہ لیو غلطی لکھنے ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا میں نے دیوان آپ کو دے دیا آپ نے دیکھا غلطیاں شراب رہا کے نشے میں کچھ کوئی لی دیا ہوگا آپ نہیں کرتے ہی رہتا مگر مثال دیتا ہوں آپ بیاد بنا رہے ہیں بیاد جانتے سمجھ بنا رہے ہیں اوپر آپ نے غزل لکھی اشوا صاحب کی ایک غزل پھر نیچے اور لکھی گلدار صاحب کی لکھی تب تو نام لکھیں گے غزل گلدار صاحب لیکن غزل اگر مان لئی اشوا کی لکھے جاری لکھے ولہ ہو اس کی ہے اب چھپے دیوان میں جگہ جگہ ولہ لکھا ہوا کیا مطلب جب دیوان میں آپ نے نام لکھ دیا کہ یہ دیوان غزل اللہ خان غالب صاحب کا ہے تو اس میں پھر لوگ کیا لکھ رہے ہو کیونکہ وہ بیاس کی جو تحصیر تو باقی تھی تو انہوں دیکھا لکھا نہیں لکھ دیا لوگ اب غالب صاحب چلاتے رہے رہے انہوں پتہ باندانی پریس میں کانپور میں محمد نے پھر دعویٰ کیا کہ محمد حسین صاحب قبلہ جو غالب کے بلے دوست ہیں ان سے پوچھ کے اس کو ہم نے مانگایا ہے اور بلکل صحیح ہے پکا دیوان کوئی غلطی اس میں ہرگز نہیں ہے پہلے صفحہ پہ غلطی اس نے موجود کہ اس میں وجود ایک شیئر ہے مبارک باد حسن غم خار جان نے دردمن دایا اس کے پہلے غزل پسند آیا قاتل پسند آیا ہزاروں قاتل نے سمجھا کہ غزل تو وہی معلوم ہوتی پسند آیا لکھائی ہو اچھو چل لے دو یہ نہیں خیال کیا کسی کچھ ردیب کچھ تو اس دیوان میں صاف لکھا ہوتے تک آپ کو چاہیے اکم اثر ہوتے تک نظامی پریس میں بتانے جو دیوان چاہے انیس سے بائیس میں اس میں خدا ہمارم کس بے حکوم لگتی ہونے تک اب دنیا ور ہونے تک پڑھ رہی ہم نے خود پڑھا آئے سوریہ آئے گا ہم نے جان بھی ہونے تک وہ تو ہوتے تک تھا بھائی تو مطلب کہنے ہے کہ چھپے ہوئے لفظ کی تقدیس ہوتی ہے وہ بدل گئی وہ کتاب کے بارے میں رویہ بدل گیا بلکل ہمارا کہ غالب کے دیوان میں غالب ہوں میں غالب دیوان بات ما رکھتا ہوں میں تو اس طرح جو فرق پڑا یہ ہمارے لئے بڑے اہم بات مثال میں ایک اور دیتا ہوں میں ہمارے لغ پر میں جو چھپتی تھی جب تو میں دیکھا لکھا ہوا آخر میں جس کتاب پر مصنف کی مہر نہ ہو وہ مسلوق کا تصور ہوگی آج تو بھائی ماف کرنا چھوڑی ہوگی مہر ہوگی یا نام لکھا ہوگا یہ کیا بات یہ کہہ لکھ رہے ہیں کہ مہر نہ ہوگی چھوڑی کی ہوگی بھائی یہ اس وقت میں بہت نہیں آقل میں کمی سے سمعنی میں نہیں آئی میرے کاریزا گپتہ ریزا صاحب نے بھی کسی چکر میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بات ٹھائی اکتالیس کے دو نسخے ہیں اور ایک نسخے پر جس کو آج ہم اپنی زمان میں ٹیکنیکل پیج کہیں گے جس پر لکھا ہوا ہے کہ دیوان فلاں فلاں صاحب کا ہے اس پر ایک تو سا بنا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مجھے خبر نہیں تھی کہ تو کیا ہوتا ہے یہ مصخے عرشی پڑھ کے معلوم ہوا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دسخط ہیں سید نحمد پکیے کی بہت تو پرنٹر تو ہم ہیں تو ہم نے دو سو کافی میں تین سو کافی میں تو ان کی مہر لگوا لی ہو چھپ نے بھی دیا دس اپنے الگ سے نکال لی مال تو گپتر رضی صاحب کے دو نسخے ہیں تو اتنا کمیاب ہے یہ نسخہ ٹھٹھٹھٹھالیس کا دلی میں ایک ہے مکتب جامیہ ملیے کے لائبرری میں ایک نسخہ بہت خراب حالت میں دو ان کے پاس خزان نے کہاں کہاں کہیں کوئی لے گیا ہو دو میں سے ایک پت اسخط نہیں ہے ایک پر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں آج پرنٹ رن کہتے ہیں تو پرنٹ رن دکھایا گیا ہوگا دو سو ڈھائی سو چار سو پان سو بھائی لوگوں نے سو پت چھاپ لی ہوگئے چھاپ اس کے پیچا ہوگا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اٹھار سو اکتالیس میں غالب کے کلام کہ مانگ کتنی رہی ہوگی کہ لوگ اتنی بڑی چوری کر سکتے سید امت خان بادور کی پریس میں چھاپ لی جاتے ہیں اور چھپ 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 کھاپ نکال لیتے ہیں اتنی نکال لیتے کہ دو کھاپ ہماری کھلی کھلی از گپ رضا کو ایک ایک بات دو سو اگر ٹیس بگے تو تین سو چھپ بگی کتنی ہے سترہ اٹھارہ پندرہ پانچ یہ اس طرح بگ نہیں اٹھارہ سو انچاس میں چھپ چھپ ہوئی کتاب کے بارے میں اتنا شرط تھا ہم لوگوں کو اس کو خریدتے وی دردتے تھے ہم یا جھوٹی تو نہیں یہ دردتے 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 گیارہ سو لکھی ہوئی ہے اور دام لکھا ایک روپے آٹھ آنہ اور میر کے کلیات کا پندر لکھا ساڑھے پانچ سو اور دام لکھے ساڑھے چھ روپے اب ظاہر لگے اس دوانے بہت 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 ساڑھے ساڑھے جب اس کو بلٹی ہے اس کتاب جس کے لئے کالیت گپتہ اللہ بخش کہ انہوں نے اس کو چھاپ کر کے اس کے کافی تمام لوگوں میں پہنچا جیسے تھا ہو اس میں بات دیں آپ کو نظر آتی ہیں جسے میں کہا پرنٹرم پیز پر لکھا آتا ہے اس میں سید امد خان مادر کے پر ہم نے چھاپ آئی تاریخ دونوں ترہ دی ہوئی اکتوبر اٹھانٹر تالیس بھی دی ہوئی اور ہجری بھی دی ہوئی ہے ایک جگہ پیز نمبر میں غلط ہو گیا کیونکہ مقصود میں پیز نمبر دو ہدا نہیں تھا جہا ختم ہو اگلے والے لفظ ترق کہتے ایک سے شروع ہوگا گنتی ہوتی نہیں تھی انگریزی میں تھی فارسی میں کہا سے ہوتی اٹھانوی سے تک انگریزی میں بھی گنتی لگانے رواج نہیں تھا گنتی لگانا پرگرہ بنانا بہت بات کے کام ہے تو اس میں ہوا یہ گنتی لگانے میں غلط ہو گئی ایک صفحہ جو دوبارہ اس پہ گنتی لگ دوبار لگ دیا گیا ہے تو اب کوئی صحیح کہہ ستے نہیں آپ کہیں گنتی دیوان میں کہتے صفحہ تھے صحیح آپ کہیں اتنے تھے مگر ایک غلط اس میں کئی طرح کی غلط کی کسی بھی چھپی بھی کتاب میں جس کی اتنی افاریٹی ہوتی کریں کہ آخر مومن جن کا بہت نام تھا جن کی بڑی شورت تھی اور جن کا دونوں حلقوں میں بڑا نام تھا مذہبی حلقوں میں بھی اور ہمارے آپ کے سوال لوگوں حلقے میں بھی زوغ کی بڑی اہمیت تھی ناصر کلمہ پڑھتے تھے ناصر دیوان لکھنو سے آتے دلی غالب بھی اس پر غزل کہہ رہے ہیں زوغ بھی غزل کہہ رہے ہیں محمد بھی غزل کہہ رہے ہیں اتنا شور تھا لیکن انہوں نے دیوان نہیں چھپایا اپنا کوئی اتنا دقاظہ لوگوں کو راہ ہوگا اس دیوان کتب تو انہوں چھپایا ہوگا کتنا چھپا یہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ چھپنے میں چھوڑی والے بہت سے دیوان شامل رہے ہوں جیسا کہ اب آپ کو میں آپ سے عرض کی تو اس طرح سے ہم لوگوں کا کتاب کے بارے میں ایک بار بتا دوں آپ سے میں کہ اگر کتاب کو آپ کھول لیں اگر آپ سامنے آپ کو تو آپ کو دھوکہ ہو تو اٹھارہ سو سایتیس کا جو میرے بہت جو نسخہ ہے گلشان بیخار کا جو شیفتہ کا تذکرہ ہے میں نے کھولا میں یہ تو ہاتھ کے لکھا ہوا نہیں رہا لیکن چھپا ہوا ہے وہ ہاتھ اس کی بھی ہے کہ ایسا چھاپا کو ان لوگوں نے کاغذ اس طرح لگا ہے اور چھاپا اس طرح سے لگتا ہے ہاتھ سے لکھوا دیا اٹھارہ سنتالیس کا جو کھولی یاد میرے بہت جو ناسک بھلکل ایسی وہ بھی ایک پیج کھول کے دکھاؤ ہوں آپ کہیں ہمیں اچھا بے فران لکھی یہ بہت اچھا کاتب تھے بہت اچھا آدمی سے انہوں نے ٹھیک لکھا ہو گا تو چھاپنے والے کتاب کے شکل یوں بناتے تھے گویا لوگوں کو دھوکہ ہوگی کہ کتاب ہاتھ کے لکھی ہوئی ہے جو جن کا تعلق کی چھپائی کی تہذیب سے ہے کتنی عام ہونے کی تہذیب سے ہے کتنی چھپی ہوگی کتنے بکی ہوگی اور بہت سو دوام آتے ہیں تو یہ دراصل ایک طرح سے ہمیں یہ موقع ایک ملا ہے اس دیوان کے حوالے سے ہم شمال ہند میں اٹھارویں سنی انیس سنی کے نصف اول میں چھپائی انقلاب جو آ رہا تھا اس انقلاب کا غالب نے کیا فائدہ اٹھایا اور اس سے ہم غالب کے بارے میں اور وہاں کے تہذیر کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں بہت سی بات ہیں اور تیس ویتنار سے جو آپ بہت شکریہ بہت شکریہ شمس رحمان فاروقی صاحب حضرات یہ کفتگو جو پروفیس شمس رحمان فاروقی صاحب کی ادھوری رہ گئی کل کا ایک بہت انپورٹن سیشن ہے جس میں آپ کی صدارت ہے ہمیں امید ہے کہ کل بہت ساری باتیں ہم سنیں گے دیوان کے تعلق سے اور سمینار کے موضوع ہے اس کے تعلق سے حضرات اس جلسے کا ایک حصہ ختم ہو ہے لیکن جو دوسرا حصہ ہے جو ایک بریک کے بعد ہے